ہاں تو آج کی میری یہ ویڈیو میرے چینل کی ون اف دا بیسٹ ویڈیو میں سے ایک ہونے والی ہے حالانکہ میں نے اس ویڈیو کی کوئی سکریپ بھی نہیں لکھی تو ون اف دا بیسٹ ویڈیو کیسے ہو گئی آگے ویڈیو دیکھو سب پتہ چل جائے گا ویڈیو سٹارٹ کریں ہاں تو اسلام علیکم اور بیلکم بیک پوزنیو ویڈیو کومنٹری ویڈیو ہر میڈل کلاس لڑکے کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں اور ذرا یہ امیر امیر لڑکے تھوڑا دور رہنا ویڈیو سے اور جو میڈل کلاس لڑکے ہیں وہ ذرا ویڈیو کے قریب آ جانا کیونکہ آج کی ویڈیو تمہارے بہت کام آنے والی ہے جب ایک میڈل کلاس لڑکا گروہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے میڈل کلاس لڑکوں کے لیے انسپریشن بن رہا ہوتا ہے میں خود کو کوئی بڑا آدمی نہیں بول رہا یا میں کوئی ابھی بڑا آدمی بن نہیں گیا میرے بھی مشکل دن چن رہے ہیں مجھے بھی بھی پوری سیکسس نہیں ملی لیکن ہاں کوشش کر رہا ہوں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو پھل مل رہا ہے اور اسی کوشش کی آج چھوٹے سے پھل کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے مجھے اس فیلڈ کے اندر تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اور چار سال پہلے میں نے بھی بہت خواب دیکھے تھے یہ اچیف کیے ٹک ٹاک پر میں نے الحمدللہ پچاس ہزار ہونے والے ہیں پچاس ہزار کی فیملی میں نے جو ہے نا بنایا الحمدللہ اور تم لوگ کو اتنا پیار ملتا ہے خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس تو موبائل تھا مگر ہمارے والد صاحب جو ہے وہ اس دنیاوی نعمت سے محروم تھے خیر اب تو ضرورت بن چکی ہے اب آپ کا جو پیار ملا تھا سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ ان سے ہم یہ والا خود کا خواب پورا کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہے خواب سب سے پہلے تو آج کا موسم بھی کافی اچھا ہو رہا ہے السلام علیکم سلام وغیرد ہو گیا لیکن جب اتنے دنوں کے بعد اس طرح سوہانا موسم اور مزیدار سا مدد بارش والا سین بنتا ہے نا آہا دل تو گارڈن گارڈن ہو ہی جاتا ہے ساتھ میں لبے سیری سا لگنے آشکو ہو جاتا ہے چنٹی کا کیا حال ہے؟ چنٹی یہ کیا پکڑا ہوا ہاتھ میں اس کو کیوں عذیت دے رہے ہو بیچارے کو اس کا کیا قصور ہے یہ تو کوئی ٹو 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 لگ رہا ہے اس کو کیوں عذیت دے رہے ہو یہ تھی آواز نہیں تھی امریکہ نو ہلا دیتا ہونا تو پہلے ہم لوگ اپنا موسم انجوائے کرتے ہیں موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ تو بھائی سیدھا اچھائے کا کپا کر کے چھت پہ جلے جاتے ہیں اچھا چیز پڑھیا ہے ایسے موسم میں کبھی چائے میچ نہیں کرنی چاہیے اب اگر کچھ ٹھنڈک پہنچ گئی ہو تو چلو میاں اپنا موضوع آگے بڑھاتے ہیں موبائل تو میں نے کافی عرصے سے ڈیسائیڈ گیا ہوا تھا لیکن اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اور پھر ریٹس وغیرہ تیہ کرنا وہ آج ہی ہونی تھی اور کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا موبائل کیسا ہے ریم وغیرہ کیا ریٹس نمہ موبائل لئیے نا تے فرطانو پتا باقی کتا دے سوال پوچھتے اپنے یا نالالے سنگی ہیں تو وہی سوال مجھ سے بھی پوچھے گئے تھے تو میں تم لوگا ایکسپلین کر دوں کہ آئیٹل ویجن ٹو تین بتیس ریم پوچھ تھی اس کی تین بتیس اس طرح ہی تھا اور سترہ سے اٹھارہ کے درمیان میں مجھے میرے اب کافی لوگ بولیں گے کہ یہ یار کس طرح مطلب اتنا سستا موبائل دلوارے ہو یار تو بھائیو اگر تم میری سٹیج پہ ہوتے تو تم اس سے زیادہ فخر محسوس کریں اب میری بات کو وہ لڑکا سمجھے گا جس کی والد کی تقریباً تنخواہ ہوگی بتیس سے تیس ہزار اور وہ اپنے والد کو اس طرح سے اگر سرپرائز کرے گا تو اس کے لئے خوشی علایدہ ہوگی امیر لڑکوں سے مراد میرے وہ بھلے لڑکے ہیں جو یہ بھلے ٹاکسک بے آر کتنا سستا موبائل دلارہ ہے تیرے کو شرم نہیں آئی کیا ان کی باگ کرو بائیدہوی لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشیاں ہوتی ہیں بل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے نا وہ میں فیل کروں باقی یہ انفارم کرنے کے لئے اور ان لوگوں کی بہت زیادہ بھر بھر فرمائش تھی کہ ہمیں موبائل کا فل ریویو چاہیے یہ رہا بھائی موبائل وہی آئی ٹیل جس نے آئی فون کو ٹکر دی ہوئی ہے خیر اب اس کو کھولتے ہیں دیپ بلیو کلر ہے اس کا اور جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے خیر اس وقت مجھے چیک کرنا ہی پھول گیا انوالی صاحب کو بہت پسند ہے یہ تو دو بتیس ہے ختم خیر یہ تھی فل ویڈیو جو کہ تم لوگ چاننا چاہتے تھے ٹھیک ہے اس کے بارے میں موبائل کے بارے میں اور مرتب فل سٹوری جو کہ تم لے سن لی ہے اور بہت زیادہ آپ لوگ پیار دے رہے ہو اس کے لئے آپ کا thank you and subscribe نہیں کیا ہو اور first time ویڈیو دیکھ رہے ہو تو بھائی subscribe کرو گے تو motivation ملے گی اور بھائی اچھے اچھے کام کریں گے باقی love you all بھائی بھائی اللہ حافظ